بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹ ٹوڈے آر تاپک اس سیلیا اینڈ فلیجیلا تو بیٹا ہمارے ساتھ سیلیا اور فلیجیلا کیا ہے تو سب سے پہلے یہاں پراغرام لیکے سیلیا اینڈ فلیجیلا سیلیا اینڈ فلیجیلا are dیویجیلا فلیجیلا دیویجیل سیلی میلٹ فلمائنس اپنگیز which are present external to the cell but their origin is in cytoplasm تو اہم طور پر بیٹا جو ہمارے ساتھ سیلیا ہے یا فلیجیلا ہے تو یہ سمال فیلمینٹس سٹرکچرز ہوتے ہیں جو کہ آؤٹسائیڈ دا سیل جو ہے یہ موجود ہوتے ہیں لیکن ان کا جو آریجن ہے وہ cytoplasm میں ہوتا ہے means that they are originated from the cytoplasm فار اگزیمپل یہاں پر یہ ایک سیل ہے تو یہاں پر فار اگزیمپل یہ کیا ہے فلیجیلا ہے تو یہ فلیجیلا اس کو اگرام دے کے تو یہاں پر یہ جو ہے باہر کی طرف کیا ہے یہ ایکسپوز ہے باہر کی طرف کیا ہے ایکسٹینڈ ہے لیکن یہ اصل میں کیا ہوتے ہیں originate ہوتے ہیں یا ان کا جو origin ہے یہ کیا ہوتی ہیں یا ان کا جو base ہے وہ cytoplasm میں موجود ہوتا ہے اور یہاں پر جو ہے یہ اسی ہی cell membrane کا کیا ہے extension ہے جن کو ہم extension of cell membrane کہتے ہیں extension of cell membrane تو بیٹا عام طور پر یہاں پر اگرام دے کے تو جو سیلیا ہے اور فلیجیلا ہے structure کے لحاظ سے بہت آر سی میلار مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان کا size number اور function جو یہ ایک دوسرے سے کیا ہے مختلف ہے باوجود اس کے کہ ان کے لئے دو مختلف names use ہوئے ہیں تو یہ جو ہے سیلیا اور فلیجیلا اور سٹرکچرلی سی میلار بٹ دی ڈیفر این نمبر سائز اینڈ فانکشن تو بیٹا سٹرکچر جو ہے دونوں کا ایک جائسہ ہے سی میلار ہے لیکن ان میں جو سیلیا اور فلیجیلا ہے ان کا نمبر سائز اور فانکشن جو ہے یہ کیا ہے یہ مختلف ہوتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر فر اگزمپل اگر ہم ڈیفرینسز ڈیفرینسز ان سیلیا اور فلیجیلا اگر ہم سٹڈی کر لیں ڈیفرینسز ان سیلیا اور فلیجیلا تو سب سے پہلا ڈیفرینس یہ ہے کہ جو فلیجیلا ہوتے ہیں فلیجیلا آر فیو ان نمبر فر اگزمپل یہ وان یا ٹو ہوں گے یہاں پر اگر ہم ان کی اگزمپلز کو دیکھیں تو سپرمیٹوزون تو سپرمیٹوزون جو ہے ان کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا ہوتی ہے سنگل فلیجیلم پر مشتمل ہوتا ہے سنگل فلیجیلم جو ہے ان پر یہ مشتمل ہوتا ہے اسی طرح اگر دوسرا اگزمپل ہم لے لے تو وہ ہے کلیمائیڈو مناس کلیمائیڈو مناس تو کلیمائیڈو مناس جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں ٹو فلیجیلا جو ہے ان پر یہ مشتمل ہوتا ہے لیکن ان کے مقبلے میں سیلیا جو ہے وہ نیومرس ہوتے ہیں سیلیا آر نیومرس ان نمبر سیلیا آر نیومرس مینس کہ یہ تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں فار اگزمپل پیرامیشیم تو اگر ہم پیرامیشیم کو دیکھیں تو پیرامیشیم جو ہے کنٹین لارج نمبر آف سیلیا فار اگزمپل یہاں پر دیکھیں یہ ہمارس کے کلیمائیڈو مناس یہ کلیمائیڈو مناس ہے تو یہاں پر یہ جو ہے ٹو فلیجیلم جو ہے ان پر کے ہوتے یہ مشتمل ہوتا ہے لیکن ان کے مقابلے میں اگر ہم پیرامیشیم کو دیکھیں فار اگزمپل پیرامیشیم جن کا شیف جو ہے ہر شو شیف ہوتا ہے یا سولہ فوڈ کی طرح کیا ہوتے ہیں سولہ فوڈ کی طرح شیف ہوتا ہے ان کا تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو بیٹا پیرامیشیم ہے لارج نمبر آف سیلیا یہ دیکھیں لارج پیرامیشیم اور پیرامیشیم جو ہے ان میں کہتے ہیں نیومرس سیلیا ہوتے ہیں یہ کیا ہے یہ سیلیا ہے ان کی علاوہ فلیجیلہ جو ہوتے ہیں فلیجیلہ یہ لنگ ہوتے ہیں فلیجیلہ آر لنگ بٹ سیلیا آر شاٹ فلیجیلہ لنگ ہوتے ہیں اور سیلیا جو یہ کیا ہوتے ہیں یہ شاٹ ہوتے ہیں دوسرا جو مین ڈیفرنس ہے نیکسٹ وہ یہ ہے کہ فلیجیلہ جو ہے آر پریزنٹ ایٹ وان اینڈ آف دا سیل لیکن سیلیا آر پریزنٹ آل ایراؤنڈ دا سیل تو بیٹا یہاں پر دیکھیں جو ہم ارس کے ہوتے ہیں پیکلے میڈو مناس ہے تو ان میں کی ایٹ وان اینڈ آف دا کیا ہوتے ہیں سیل جو ہے یہ لوکیٹ ہوتے ہیں لیکن اگر پیرامیشیم کو ہم تے گے تو تراؤر دا باڈی یا آل ایراؤنڈ دا سیل جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں ان کی علاوہ فلیجیلا جو ہے فلیجیلا بیٹ انڈیپینڈنٹلی بیٹ انڈیپینڈنٹلی بٹ سیلیا بیٹ ان کو آرڈینٹلیڈ مینر بیٹ ان کو آرڈینٹلیڈ مینر تو بیٹا یہاں پر دیکھیں جو فلیجیلا ہوتا ہے جب یہ کیا ہوتے ہیں سیپرٹلی انڈیویجیلا کیا ہوتے ہیں یہ مومنٹ کرتا ہے اور سارے جو کیا ہوتے ہیں فلیجیلا جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں یہ مومنٹ میں نہیں ہوتے ہیں لیکن یہاں پر بیٹنگ آف سیلیا کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کوارڈینٹلیڈ ہوتے ہیں اور جب کیا ہوتے ہیں مومنٹ کریں گے یا بیٹنگ کریں گے تو سارے سیلیا ہوں گے اور جب نہیں کریں گے تو کوئی بھی نہیں کرے گا ان کو ہم فلیجیلری مومنٹ کہتے ہیں اور جو سیلیا کے ذریعے ہوتے ہیں ان کو ہم سیلری مومنٹ کہہ سکتے ہیں ان کے لابیٹا یہاں پر اگر ہم سٹرکچر آف سیلیا ان فلیجیلہ کی بات کر لیں فار اگزیمپل اگر ہم ان کا جو سٹرکچر ہے یا ان کا جو انٹرنل سٹرکچر ہے ان کو اگر ہم ڈرا کر لیں تو سیلیا اور فلیجیلہ جو ہے سیلیا اور فلیجیلہ سٹرکچر ہے جو مینины مین نے دیگیوwa ان کی شاهدن بانے دیگیو پرویcek شیت پروٹو پلازمک شیت اور دوسری ایکزونیم دوسری ایکزونیم تو یہ جو ہے یہ دو بیسک کیا ہوتے سٹرکچر کمپونٹ آف کیا ہے سیلیا این فلیجیلا اب بیٹا یہاں پراغرام ایکزونیم کو دیکھیں اس ایکزونیم کو تو یہ ایکزونیم جو ہے یہ سپیشلی two singlet two singlet central tubules پر مجتمل ہوتا ہے central tubules اور ساتھ ساتھ nine nine doublets nine doublets peripheral peripheral ڈیویولز ان پر کیا ہوتے یہ مستمیل ہوتا ہے تو یہاں پر اگر آپ سٹرکچر کو ڈرا کر لے تو یہاں پر دیکھیں فر ایکزمپل یہ ہم اس کیا ہوتے outer wall آف سیلیا یا فلیجیلا ہے outer wall آف سیلیا یا فلیجیلا تو ان میں جس طرح یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ two singlet central tubules ہوتا ہے تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں اور ساتھ ساتھ کیا ہوتے nine doublets تو اگر ہم outer کو دیکھیں یہ دیکھیں one two یہ ایک doublets one two یہ دوسرا یہ تیسرا یہ چوتا یہ fifth یہ six یہ seven یہ eight اور یہ nine تو بیٹا یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ان میں جو ہمارے ساتھ peripheral part ہے تو یہ چاہ ہوتے nine double tubules ہوتے ہیں جو کہ tubulin protein جو ہے ان سے یہ بنے ہوتے ہیں تو یہاں پراغرام دیکھیں تو for example one two three four five six seven eight nine اور سارے double double ہے جن ان کو ہم a b سے design it کرتے ہیں یہ جو ہے a b a b a b a b a b a b a b a b a b سے ہم ان کو design it کرتے ہیں ان میں سے دونوں جو ہم ارس کے نائے کیا ہوتے ڈبلٹس کی بیول جو ہے تو ان میں سے ہر ایک ترٹین پروٹو فیلامنٹ سے بنہا ہوتا ہے کتنے پروٹو فیلامنٹ سے بنہتے ہیں ترٹین تو یہاں پر اگر اس پورشن کو ہم زوم کر لیں تو یہاں پر دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 9 10 11 12 13 اور اس طرح یہ بھی 1 2 3 4 اور اس طرح کی ہوتے یہ یہ دیکھیں یہ بھی اس طرح کی 13 پروٹو فیلامنٹ یہ بھی 13 پروٹو فیلامنٹ یہ بھی کہ 13 پروٹو فیلامنٹ یہ مجتمل ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ ہارے کیا ہوتے یہاں پر 13 پروٹو فیلامنٹ یہ دیکھیں تو ان میں سہر لیکن ساری یہاں پر میں نے کہا کہ دونوں تو یہاں پر یہ جو ہے یہ جو ہم اس کیا ہوتے یہ پر ٹیبیول جو ہے فر اگزیمپل یہ دیکھیں یہ اے ہے یہ 13 پروٹو فیلامنٹ ہے 13 پروٹو فیلامنٹ اور بی جو ہے یہاں پر اگرام دیکھیں بی جو بی جو بی جو جو ہم انکمپلیٹ کہتے ہیں تو یہ بی جو ہے یہ 10 پروٹو فیلامنٹ سے بنا ہوتا ہے ان پر یہ مشتمل ہوتے تو یہاں پر جو ہے 13 پروٹو فیلامنٹ بی جو ہے یہ 10 پروٹو فیلامنٹ جو ان پر یہ مشتمل ہوتا ہے تو یہ جو کیا ہوتے بی کیا ہوتے ڈیبیول جو یہ انکمپلیٹ ہوتا ہے ان کی علیوہ یہاں پر سینٹرل تو یہاں پر سینٹرل میں بھی کیا ہوتے دو ڈیبیول ہوتے ہیں ایک یہ اور ایک کیا ہے یہ یہ ڈیبیول ہیں جن کو ہم سی وان اور سی ٹو کہتے ہیں یہ سی وان اور سی ہم اس نہیں استعمل گئے کیونکہ سی وان سی وان سی ٹو مین سین ٹو تو یہ بھی یہ سی وان اور سی ٹو تو یہ دونوں جو تر تین سی وان بھی تر تین اور سی ٹو بھی تر تین پروٹو فیلام جو ان پر یہ مجتمل ہوتے ہیں ان کی علاوہ یہاں پر یہ درمیان میں پروٹینیشز کیا ہوتے سٹرینڈ کے ذریعے یہ اپس میں ملے ہوتے جن کو بیٹا ہم کراس بریجز کہتے ہیں کراس بریج جو کی ہوتے پروٹینیش سٹرکچر ہوتے ہیں ان کے ذریعے یہ اپس میں ملے ہوتے ساتھ ساتھ ان دو ٹی ویولز کے ایل گرد بی ایک شیب جو ہے یہ موجود ہے اور یہ پروٹینیش شیب جو ہے ان کو بیٹا ہم سینٹرل شیب کہتے ہیں ان کو بیٹا ہم سینٹرل شیب کہتے ہیں ساتھ ساتھ یہاں پر گرم دیکھ تو یہ بی اور اے یہ بھی پروٹینیش سٹرکچر جو ہے پروٹینیش میٹیریل کے ذر یہ آپس میں ملے ہوتے یہ آپس میں یہ آپس میں اور اس طرح کیا ہوتے سارے یہ دیکھیں یہ آپس میں ملے ہوا ہیں ان کو بیٹا ہم اے بی لنکر بھی کہہ سکتے ہیں اے بی لنکر پروٹین بھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں یا ان کو بیٹا ہم نگزین بھی کہہ سکتے ہیں نگزین یا اے بھی لنکر ساتھ ساتھ یہاں پر یہ جو اے ہوتا ہے ان سے کیا ہوتے کچھ راڈ لائک سٹرکچر ارائز ہوتے جو کہ ایک اندر کی طرف ہوتے اور ایک باہر کی طرف تو یہاں پر باہر اور ایک اندر اس طرح ایک باہر اور ایک اندر اس طرح ایک اندر باہر اور ایک اندر یہ باہر اور ایک اندر یہ سٹرکچر جو ہے بیٹا ان کو ہم ڈائنین کہتے ہیں ڈائنین اور بیٹا یہ ڈائنین جو ہے it can work as a t p s یہ a t p s بیولز ہے تو ان سے اندر کی طرف جو ہوتے سٹوار دا سینٹر جو ہے یہاں پر اس قسم کی ہوتے راڈ لائک سٹرکچر جو ہے یہ ارائز ہوتے ہیں یہ دیکھے یہ یہ اور یہ تو ان کو بیٹا ہم یہاں پر ریڈیل سپوکس کہتے ہیں یہ بیٹا ہم ان کو ریڈیل سپوکس کہتے ہیں اور یہاں پر ان کا راونڈ ہوتے ہیڈ بھی ہوتے یہ دیکھے یہ ان کے ہیڈ آف سپوکس ہے تو یہاں پر یہ کیا ہے ہیڈ آف سپوکس تو بیٹا یہ اس ہول سٹرکچر جو میں نے ڈرا کیا ہے ان کو ہم اگزونیم کہتے ہے کیا کہتے ہیں اگزونیم ان کے علاوہ جس طرح یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ یہاں پر کیا ہوتے پروٹین پروٹوپلازمک شید بھی موجود ہوتا ہے تو یہاں پر سٹارٹ میں بھی میں نے سیگنل دیا ہے کہ اس لئے کے ساتھ کیا ہوتے جس سیل کے اندر ہوتے وہ سیل ممبرین سلائٹلی ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی کیا ہوتے ایکسٹینشن آف سیل ممبرین موجود ہوتا ہے یہ دیکھے یہ آوٹر کورنگ ہے یہ دیکھے یہ آوٹر کورنگ اس آوٹر کورنگ جو ہے بیٹا ان کو ہم پروٹوپلازمک شید کہتے ہیں اس آوٹر کورنگ کو ہم کیا کہتے ہیں اس آوٹر کورنگ جو ہے بیٹا ان کو پروٹوپلازمک شید کہتے ہیں اور یہ پروٹوپلازمک شید جو ہے تو یہ جو دیکھا ہمارے سٹرکچر آف سیلیا آف فلیجیل آتا تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو سیلیا آف فلیجیل آف جو سیلی دیفرینشیئٹی مینٹ فیلمینٹس اپینڈیجز ہوتے ہیں جو کہ سیل کے باہر موجود ہوتے ہیں لیکن کہ ان کا جو آریجن ہے وہ سیٹوپلازم مینز دی آر اوریجینیٹی چاہتے ہیں فرام دا سیٹوپلازم سیلیا اور فلیجیل جو سٹرکچر سیمیلر ہوتے ہیں لیکن ان کے جو نمبر سائز اور فنکشن ہیں وہ کے ہوتے مختلف ہوتے ہیں فلیجیل جو تعداد میں ہوتے ہیں جس طرح سپرمیٹوزون ان میں سنگل فلیجیل ہوتا ہے لیکن سیلیا جو نیومرس ہوتے ہیں جس طرح پیرامیشم تو پیرامیشم کیوں ہوتے ہیں لارج نمبر سیلیا جو یہ لوکیٹ ہوتے ہیں فلیجیل لانگ ہوتے ہیں اور سیلیا یہ شاٹ ہوتے ہیں ان کے علاوہ فلیجیل جو ہے ایک ایک سیلیا ہوتے ہیں یہ موجود ہوتے ہیں فلیجیل جو ہے ان کی جو موشن ہے ان کو ہم فلیجیل مومنٹ کہتے ہیں لیکن سیلیا جو ہے ان کو سیلری مومنٹ یہ کہ سکتے ہیں ان کے علاوہ اگر ہم سٹرکچر آف سیلیا اور فلیجیل کو درا کر لے تو انٹرنل سٹرکچر سیلیا اور فلیجیل یہ دو مین پارٹس پر مجتمل ہوتے ہیں پروٹوپلازمک شیط اور ایکزونیم یہ ایکزونیم سینٹر میں دو سنگلی ٹیویولز پر مجتمل ہوتا ہے اور سراؤنڈنگ جو ہے بیٹا ان میں کیوں تھی نائن ڈبلیٹ کی ہوتے یہاں پر پیریفرل کی ہوتے ٹیویولز موجود ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ان میں سے یہ جو پیریفرل ہے ان کو اے بی سے ڈیزائنیٹ کرتے ہیں جن میں اے جو ہے ترٹین پروٹو فیلامنٹ اور بی جو ہے ٹین پروٹو فیلامنٹ پر مجتمل ہوگا اور ساتھ ساتھ یہ اپس میں پروٹینیشن سٹریکچر کے ذریعے ملے ہوتے ہیں جن کو ہم اے بی لنکر یا نیکزین کہتے ہیں ان کے رو جو اے ہے تو ان سے اندر کی طرف سمال سپوکس ہوتے ہیں جن کو ہم ریڈیل سپوکس کہتے ہیں اور ان کا جو کہتے ہیں راؤنڈیڈ ہیڈ ہوتے ہیں ان کو ہم ہیڈ آف سپوکس کہتے ہیں سینٹر میں دو ہمارے سٹیرٹی بیولز موجود ہیں جن میں سے ایک کو سی وان اور دوسر کو سی ٹو سی سٹین فر کیا ہوتے ہیں سینٹرل تو سینٹرل وان این سینٹرل ٹو اور یہ اپس میں پروٹینیشن کیا ہوتے بریج جو ہے پروٹینیشن فائبرز جو ہے ان کے ذریعے ملے ہوتے جن کو ہم کرس بریج کہتے ہیں ساتھ ساتھ ان کے اندر بھی کیا ہوتے شیط موجود ہوتا ہے جن کو ہم سینٹرل شیط کہہ سکتے ہیں ان کے علاوہ یہ جو کہوتے ڈبل ایڈز ہیں تو ان میں جو اے ہوتا ہے ان سے ایک بار اور ایک اندر کی طرح کیا ہوتی ہے آپ سپائیک لیک سٹرکچر رائز ہوتا ہے جن کو ہم کیا کہتے ہیں ڈائنین کہتے ہیں اور یہ جو بیٹا ایٹی پی ایز جو ان کا کیا ہوتے فانکشن یہ کیا ہوتے پرفارم کرتا ہے ان کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ اسے ہول جو سٹرکچر ہیں ان کو ایک زونیم کیتے ہیں اور اس کے باہر ایک شیط کورنگ موجود ہوتا ہے جن کو ہم پروٹوپلازم شیط کیتے ہیں اور یہ پروٹوپلازم شیط جو ہے جس سیل سے یہ رائز ہوتے ہیں اسے میں میمبریٹر کے ہوتے ہیں یہ ایکٹینشن ہوتا ہے ان کے علاوہ سیلیا اور فلیجیلا میں یہاں پر جو مائکرو ٹیبیولز بیٹا سیلیا اور فلیجیلا میں جو مائکرو ٹیبیولز ہیں ان کے جو ایرنجمنٹ ہے بیٹا ان کو ہم نائن پلس ٹو ایرنجمنٹ کہتے ہیں نائن پلس ٹو ایرنجمنٹ بیٹا اس سے پہلے ہم نے سنٹریول سنٹریول میں نائن پلس زیرو ارنیجمنٹ پڑا ہے یہاں پر جو یہ نائن پلس ٹو کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں نائن کیا ہوتے پیریفرل دیبلیٹ کیا ہوتے ٹیبیولز ہوتے ہیں نائن کیا ہوتے دیبلیٹ پیریفرل کیا ہوتے ٹیبیولز تو یہاں پر اگر ہم کاؤن کریں تو نائن کرس ٹو نائن کرس ٹو ایٹین بان جاتے ایٹین یہ ہوگے ساتھ ساتھ سینٹر میں بھی دو کیا ہوتے ٹیبیولز موجود ہوتے ہیں پلاس ٹو کیونکہ سینٹر میں دو ہے پلاس ٹو تو ٹوٹل ہمارسد کیا ہوتے ہیں ٹوینٹی ٹیبیولز یہ بان جاتے ہیں تو یہ تھا ہمارسد سینٹریول بیٹا اگر میرے ویڈیو آپ پچھلے گی ہو تو ان کو سبسکرائی کریں ان کو بیل کا بٹن دبالیں اور اپنے ریلیٹیو یا جو دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کو شیئر کریں بیٹا ہوتے ہیں بیٹا ہوتے ہیں